ارے صوبہ بنا لیں ہمیں کوئی اگراز لیں آج تک یہ بات نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کے جذبات بہت اوپر تھے آج میں ایک بات پھر گلوازے کر دینا چاہتا ہوں کسی صورت میں یہ میں ریکویسٹ کروں گا ہر ایک سے کسی صورت میں یہ نہ سمیہ جائے کہ ایبیٹا فات میں جو کچھ ہوا میں اس کو جائز قرار دے رہا ہوں وہ کسی صورت پہ وہ جائز نہیں ہوتا لیکن ایک نظر ہمیں بھی ہے کہ کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کہ بابا یہ کیوں ہوئی ہے آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں اگر کسی نحمت ہے آپ کے اس کی تردید کر دیں جس دن جس دن ایبیٹا فات کا واقعہ آیا اس دن پہ دوپیر کا کھانا سرطان ماتاب احمد خانہ بازی اور ان کے ساتھ ہوں کا پہلے تو صحفی صاحب آپ کو اجازت ہے آپ کو یہ کوٹ کر دیا اور وہ اگر انکار کرنا چاہیے تو انکار کر دیں میں سام میں آنے کو دیان ہوں فیشتہ یہ ہوا کہ ان سب نے اس دن دوپیر کا کھانا کھانا ایک چیف منسٹر کوٹنخواہ کے ساتھ ہے جب یہ سب انتظام ہوا مجھے چیف منسٹر کوٹنخواہ کا ٹیلی فون آئی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حالان کی کیپٹن سفتر مانسیرہ سے علیک نہیں ہوا لیکن آپ کیپٹن سفتر کو بھی بلالے تو میں نے اسے کہا کہ بلکل بلالے ایک کو کیپٹن سفتر مانسیرہ کا ہے دوسرا نیا صاحب کا بیٹا ہے بلالو شام کو اقلاع آئی پھر چیف منسٹر مجھے کہتا ہے کہ جی سردار ماتاب ہے مطانہ بازی نے پتا کے خود ڈیلی فون کی ہے کہ جی ہم فلانے تحریر کو نہیں آسکتے کیونکہ ہم نے فلانے چکے پہ اپنا اجلاف بلالی ہے تو ہم اپنے اجلاف کر کے دوسری دن پر آپ کے پاس آئیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کیا قباط ہے کہ دنیس پر قباط ایک ہے کہ جیسی سردار ماتاب ہے مکانہ بازی اور ہم کے ساتھیوں نے اپنی میٹنگ کا اعلان کیا مقام اور وقت پتایا تو ایک گھنٹے کے اندر اندر قابطی کو آگا انہیں بھی وہی وقت اور وہی مقام اپنے ورکروں کو دے دیا اپنی ٹھیک کیلئے لہذا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ ہم تف ایک سو چوالیس لگا لیں کیونکہ اگر ہم تف ایک سو چوالیس نہیں لگاتے اور یہ دونوں دڑے عام میں سامنے آتے ہیں تو اتنی تباہی ہوگی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اب میں گناہ کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں ان دونوں مسلم لیگوں کو میں لگانا نہیں چاہتا تف ایک سو چوالیس لگایا قافت نے تف ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی کرتے ہوئے وہ باہر لکھنے اور میرے شاید میرے اطلاع کے تو قائد شاید غلط ہو لیکن سنا کہ سلیم صافی صاحب اس کے بعد ایفیٹ آبات گئے ہیں وہ تھانہ انہوں نے دیکھا ہے جس تھانے کو انہوں نے آگ لگائی اب اگر تو خود ایک گر میں بیٹھا اور اس گر کو کوئی آگ لگا گیا تو تو نے واپس گری چلائی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خوبے کا ڈیمان تمہارا جمہوری اور آئینی اپنے اب دونوں نے مسئلہ ہی حتم کر دیا کہتا ہے خوبے کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی انسان کے بچے ہی نہیں ہم نے مرکس سے بات کرنی اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ غلط بھی ہے کہ مرکس والے ہم کے بات کرنے کو تیار نہیں اے بابا تریسٹ سال ہم نے اپنے صوبے کیلئے صرف نام کیلئے جتو جہد کیا صوبہ تھا اس کا نام چاہیئے تھا تریسٹ سال جتو جہد کیا کتنے چنانچے ہم اٹھائے کنی قربانیاں ہم لیتی تب جا کے ترینہ ابھی ہوئی ہے آئینی حق ہے ہوتا لیکن میں اس کے باوجود میں نے بنا کی ہوتا ہے اور آج ہی آنکہ کام کرسے کہ کسی صورت میں جب تک توانی نیچرل پارٹی کی حکومت ہوگی کسی صورت میں ہزارہ تین سے جاتی نہیں ہوگی ہم صبحان اور نصر سے پاہلہ جب یہ آسانی نہیں ہوگی ب Again Cord растای مران جہ دو میکنہ کی رسے پاس کو ہوتے اللہ علیہ وسلم آج کل پھر کچھ لوگ نیتے ہیں برا بنا ہمیں کہہ رہے ہیں اعلیٰ تدریب کے نتیجے میں کہ جی یہ جاتی ہے یہ جاتی ہے یہ جاتی ہے اٹھے تھے باپ بیٹا تھے کہیں جا رہے ہیں باپ بیٹے سے کہا بچہ ہے تو بیٹھ جاؤ میں ساتھ پہلے چلتا بیٹے کو گھلے پہ بیٹھ آکے باپ ساتھ پہلے چلتا پہلے ہوں جب گئے تو بندے آئے وہ بیٹے کو کہتے ہیں اوہ بے گھلے شرق نہیں تو جمعان بندہ تو جا کے گھلے پہ بیٹھا یہ بڑھا تیرے ساتھ پہلے چلتا کیا بنا سے نہیں بیٹے نہیں بات سے کہا باب کیوں میرا پیناگر کرتے ہیں کیوں کو آجے پہلے کیا باپ بیٹھ گیا بیٹا ساتھ چلتا ہے گاؤں چلتا ہے اوہ انہوں نے کھلے پہلے پہلے کچھوں کی بچے کو کھلے پہلے آیا کون جھنگی کو کوئی گھلے پہلے پہلے باپ چلتا ہے باپ چلتا ہے باپ چلتا ہے باپ چلتا ہے کہ یہ کیا سا باپ ہی ہے کہ دو لوگ جھنگی پہلے چلتے ہیں جب دو لوگ جھنگ پہ پہلے 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 پڑھتی ہیں اب کیس نہیں کہا ہوگا ہے وہاں لوگوں نے کہا آپ شرورنیتیں کٹی پیدا لیکھنا نہیں کر تم لوگوں کہ ایک اگر تم دون لوگ جاگے تو شرقی اُسر جاگے بلنمو اللہ کپ یووہ کسو پریدی اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ لڑتے کیوں ہوں اگر ہم آپس میں بیٹھ کے بالچیت کے ذریعے ایک متفقہ فیصلہ لے آتے ہیں اجیے متفقہ فیصلہ کہاں سے آیا دیکھیں آج ایک ایک ہنٹی جو اٹھاپی ترمی پہ بھر جو چھو 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 گئی اور جس کا آج میں بازے گئے میں ایک ایسیر کے اسنگیار وریمان اب میں ایک آگاہ گویدوار کی ایسیر سے ایسیر سے ایسیر لڑھ یہ چیز کے ایسیر بھی پانچھتا تو پہنٹم میں جو میری مرضی اور جس کو میں وہ دونوں سو محلوب دون لیکن اگر میں ایک پاڈی ٹکٹ دے ایسیر کے جاتا ہوں تو میں پاڈی ٹکٹ لیتا ہے اس لیے ہوں میں آج سرعام یہاں میں یہاں کی بندے بیٹھتے ہیں میں سرعام کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر یہ ایسیر کا ٹکٹ نہ ہوں خدا کی قسم اگر میں اپنی سیر جیت سکتا ہوں جیت میں نہیں جیتا سیٹ پاڈی جیتتی ہے وہ سیٹ سندیات کی نہیں وہ سیٹ این پی کی ہے اور ہر ایک پاڈی جب الیکشن کیلئے جاتی ہے تو وہ اپنا ایک انشور ایک آئین اور انتخابات کے بعد انہیں نے جو کچھ کرنا ہے وہ قوم کے سامنے رکھ کے ہو جاتی ہے الیکشن کے لئے تو اگر میں ای 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 پی کے ٹکٹ پہ جا کے الیکشن ہوتا ہوں تو کیا مجھ پہ پھر یہ فرض نہیں کہ میں اس پارٹی ڈسپلن کے تحت چلوں یعنی اگر پارٹی ڈسپلن کے تحت چلتے نہیں ہیں تو آپ ہمیں لوٹے کہتے ہوں اگر ہم لوٹے آئیزم پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر بھی آفا میں گانیاں دیتے ہو تو کوئی راستہ آپ بتا دو کیا کریں ہم بڑے سوچ پچار کے بعد فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے گا وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوگا چاہے وہ جو بھی ہو پارٹی کے اتخابات کے بارے میں بڑے باتیں آ رہی ہیں بڑے شور ہو رہے ہیں ہر ایک پارٹی کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ